توبہ سے مراد صرف زبان سے توبہ کرنا نہیں ہے بلکہ دل میں شرمندگی کا حساس ہو جاگر ہو اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کی ترغیب خدا ترسی سے بہتر کوئی عبادت نہیں دنیا کی خواہش کم کر کیونکہ دنیا ہمیشہ زوال پذیر رہی اپنی آخرت کی صلاح میں مشغول ہونا عذاب دوزک سے نجات کا باعث بنتا ہے جس نے اللہ کریم کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا بے حکمِ الٰہی لوگ اس کے کاموں میں مشغول ہو گئے لوگوں کا بید ظاہر کرنے اور مال میں خیانت کرنے والے دونوں گناہ میں برابر ہیں جس نے عورت پر شہوت کی نظر ڈالی اس نے اپنا ایمان گوایا جس عالم دین نے مادیت کو اپنا لیا گویا اس نے حاصل شدہ علم رائے گاں کیا قیامت کی درمانگی سے بچنا چاہتے ہو تو عمر معروف اور نہیں منکر بجا لاؤ اور ہمیشہ دل میں غیر شرائع مر اور پدت کے منکر رہو دوسروں پر ظلم کرنے کی بجائے اپنی نفس پر ظلم کر لینا جہاد ہے دوسروں کی تکلیف برداشت کر اہلِ اللہ کا شیوہ ہے جو عورت ہر کام میں فضول خرچی کرتی ہے وہ اپنی ذات کی دشمن اور خامند کے لیے مصیبت ہوتی ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے خامند کے خون پسینے کی کمائی زائع کرتی ہے وہ اپنے برے تصرف کی وجہ سے اپنا گھر تباہ کر دیتی ہے خود پسندی نیمتوں کی برکت کو روکتی ہے نیک عمل کو چھوڑنے والا گویا اس کے سوا پر یقین نہیں رکھتا جو لوگ راہ دنیا پر مر گئے وہ مرتا ہی رہے